اللہ تعالی نے بتایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا وَحَرِيرًا ان کی صبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور حریرہ حریرہ یعنی ریشم ہے تو جنتیوں کا لباس جو ہوگا وہ حریر حریر یعنی ریشم اچھا ریشم یعنی سلک جو سلک ہے وہ کس کے لئے منع ہے دنیا میں مرد مردوں کے لئے بلکل صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونا دو ہاتھ ملیا کہا کہ دو چیزیں میری عمد کے مردوں کے لئے حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال ہیں تو لیکن جنتیوں کا لباس جو ہوگا حریرہ وہ ہوگا سلک کا اور اللہ تعالی نے آگے قرآن میں فرمایا يُحَلَّوْنَا فِيهَا مِنْ أَسَابِنَا مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے اور سچے موتیوں کے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيدٌ اور ان کے لباس وہاں ہوں گے ریشم کے تو جو سونہ اور ریشم دونوں دنیا میں حرام ہیں مردوں کے لئے وہ وہاں پر حلال ہوگا بلکہ وہاں پر دیا جائے گا انعام کے طور پر اور ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا يُحَلَّوْنَا فِيهَا مِنْ أَسَابِنَا مِنْ ذَهَبٍ انہیں سونے کے کندن پہنائے جائیں گے بریسلٹس اور وَيَلْبَسُونَا تِيَابًا خُدْرَ مِنْ سُنْدُسِنْ وَاِسْتَبْرَقْ اور انہیں ہرے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے استبرک کا مطلب ہے بروکیل یعنی تھوڑا موٹے قسم کا ریشم ہوتا ہے اس کے کپڑے پہنائے جائیں گے یعنی جو سب سے بیسٹ سب سے آلہ سب سے بیوٹیفول سب سے اچھے لباس ہے وہ پہنائے جائیں گے دنیا کے اندر ہمیں اسی کھایا گیا کہ ہمیں لباس کے اندر کچھ لیمٹس میں رہنا ہے لیکن جنت کے اندر سب سے خوبصورت سے لباس دیے جائیں گے جنتیوں کو اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے